ہمارے سابق چیف جسٹس بلوستان ہائی کوٹ اور سابق چیف جسٹس وفاقی شریعت کوٹ وہ شہید ہوئے ہیں یہ صرف ایک معاملی نوہیت کا واقعہ نہیں ہے انسانی جان اتنی جو ہے قیمتی ہے اگر کسی ایسے انسان کو نقصان پہنچے جو شاید معاشرے کے لیے کوئی اتنا عرضش نہیں رکھتا ہو لیکن جو بلوستان کے سابق چیف جسٹس کو جس بے دردی کے ساتھ خاران میں قتل کیا اس کے بعد قلعدم تنظیم نے اس کی قبولیت بھی کی جنابی سپیکر یہ ہم سب کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے کہ ہم اپنے جج حضرات کی حفاظت نہیں کر سکتے جنہوں نے اس صوبے کو اس ملک کو سرف کیا جو اس ملک کے عالی ترین آئینی عہدوں پر پہنچا ہو اس کی سیکیورٹی کا اگر ہم پندوبست نہیں کر سکتے اور اس پر قلعدم تنظیمیں جو اس کے قبول کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے جنابی سپیکر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی اسمبلی کے تمام کارروائی ہم روک کر اس معاملات پر جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں اسمبلی اس پر گور فکر کرتی کہ آیا اس طرح کے واقعات پیدر پہ ہو رہے ہیں ہمارے لوگ جج سے لے کر جو ہے عام آدمی تک سارے گیر محفوظ ہیں یہاں پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم ایم پی ایس کو سیکیورٹی فرام کی جائے تو جنابی سپیکر سب سے بری پہلی چیز جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اس کی سیکیورٹی وہ ہے امن امان آپ بے شک بعد میں جتنے بھی اس کو سہولتیں دیں جتنے بھی ان کی ظہورتیں پوری کریں روڈ انفرائی سٹکچر بنائیں اسکول بنائیں اسپیتال بنائیں لیکن جب تک آپ نے اسے امن امان نہیں دیا جب تک آپ نے اسے چین کی زندگی جینے کا جو ہے وہ مواقع فرام نہیں کیا وہ حالات اس کے لئے سازگار نہیں منائے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو جنابی سپیکر حالات انتہائی سنگین ہیں اور دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس پر پوری اسیمبلی کو حکومت کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہئے کہ آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں اسی طرح ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے اسی طرح ہم اسیمبلی میں بیٹھ کے لوگوں کی فاتحانی کرتے رہیں گے یا عملا کچھ کریں گے ہم نے بہت سی بریفنگ دیکھ لی ہیں سن لی ہیں اور ہماری نظروں سے بھی گزرا ہے جو بھی واقعات ہوتے ہیں عام اسیمبلیوں میں اخبارات میں سوشل میڈیا میں اس کی مضمت کر دیتے ہیں لیکن اگلے دن کوئی اور واقع ہو جاتا ہے تو جنابی سپیکر ہم سب کے لئے لمعہ فکریہ ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں جو پچھلے دنوں مکران میں واقع ہوا تھا خصوصا میرے خلقے بلیدہ میں دو دن پہلے ایک اسکول کو جلایا گیا تھا اب جنابی سپیکر اب اندازہ کریں کہ سب سے اہم جو ادارہ ہے وہ ہمارے درسگاہ ہیں جہاں پر ہماری نئی نسل تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہے اور یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی گاؤں میں دو اور اسکول جلایا گئے تھے کوئی پانچے سال پہلے رج نامی اسکول اس کو جلایا گیا تھا دو سال پہلے سانچ نامی کوئی اسکول تھا اس کو جلایا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے حکومتی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پنجگور میں بھی اسکولوں پہ حملے ہوئے ان کی جو ارمینسٹریٹر تھے ان پہ جو ہیں تریٹس ان کو ملے بلنگور دشت ایک جگہ ہے جہاں پہ لالا رشید صاحب کا حلقہ ہے ادھر ایک پرائیوٹ اسکول کو جلایا گیا جنابی سپیکر ہمیں از اکوم سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مکران بلوچستان کے کچھ ایریاز میں ایک ہے کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں ملٹ کلاس رہتی ہے جہاں پہ لوگ ایکنومکلی سوشلی انڈیپنڈنٹ ہیں جہاں پہ تعلیم و تدریس کا جو ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور مکران ڈیویزن پورے بلوچستان میں ٹاپ ڈیویزن ہے ایجوکیشن لٹریسی ریٹ کے حوالے سے اور پاکستان میں آٹھویں نمبر پہ آ رہا ہے اگر اسی طرح ہمارے پرائیوٹ اسکولوں پہ حملے ہوتے رہے اور یہ اس بات پہ میں بلا جزہ کی بات کرتا چلوں کہ بکران کی جو تعلیمی لیول ہے اس میں اگر بہتری آئے یہ ہے تو اس میں پرائیوٹ اسکولوں کا اچھا خاصا ایک کردار ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ اسکولوں کا حال ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے اس میں مریض صاحب کوشش کر رہے ہوں کہ کچھ نہ کچھ بہتر کر جائیں لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا گیا تو خدا نہ خاصتہ تو ہم ہمیں یہاں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہماری آنے والی نسل کو ہم جو ہیں جو ماحول اور تعلیم میں دینی چاہیے کیا اسکولوں کو جلایا جا رہا ہے درستگاہوں کو بند کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں پہ جو ہیں ان کو متنازع کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے آنے والے نسل کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا اور ایک عجیب نویت کا واقعہ ہوا ہے وزیر داخلہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما نہیں ہے ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ایک تو لائن آرڈر کے معاملے پہ ذرا سی ایم صاحب کو اور مشریف داخلہ کو ان کو کنوے کریں اور جو اسکولوں کو جلانے کا واقعہ ہے یہ کوئی سیمپل نہیں ہے مجھے تو یہ سوچے سمجھیں کوئی پلاننگ لگتا ہے کہ مکران کو اس کو جو ہے ہم دس بیس سال پیچھے دکھے لیں اور اس کی جو گروت ہے اس پہ قدگن ڈالیں تو اس پر پوری اسیمبلی کو گورف کرنا چاہیے جتنے بھی نمائندگان ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہیں ان کو اپنی انپورٹ دینی چاہیے اسی سے متعلق بلیدی صاحب میں وہ دیتا ہوں اپنا ایک ان کو بلاتے ہیں تفصیلی جو ہے سارے ایم پی ایز اس سے آگاہ کیے جائیں گے آئی جی صاحب ہیں سب کو جو ہے بلاتے ہیں اس پر جی ہاں اسکولوں کے حوالے سے اور آمن آمان کے حوالے سے موسیقی